بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ کسین آج میں بنانے جا رہی ہوں تین طرح کے سموسے آج میں بناؤں گی خجور کا چائنیز اور آلو چنے کا سموسہ تو چنے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم مسکیڈو تیار کریں گے اس کے لئے میتا دو کپ لیں گے گھی دو چمچ لیں گے زیرہ ایک چمچ لیں گے اور نمک آدھی چمچ لیں گے آدھی چھوٹے چمچ لیے میں نے اور پھر گرم پانی سے ہم اس کو گوند لیں گے ہم نے اس کو زرہ سخت 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 سا گوند لیں زیادہ بہت زیادہ نرم نہ ہو تو آسا ہارڈی ہونا چاہیے اور چلے اب ہم سب چیزوں کو ملا لیتے ہیں پھر ہم ان کو گوند لیں گے سموسے تو ہر کوئی شوک سے کھاتا ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہ سموسے جو ہیں یہ آپ ایک دفعہ بنا کر آخر لیں پھر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں بھی کہ آپ نے ان کو کس طرح سے زیادہ دیتا فریز کر سکتے ہیں فریزر میں اب دو دیکھیں ہماری تقریباً تیار ہے اب ہم اس کو کور کر کے تو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے سموسے بنائیں گے دو ہماری تیار ہو چکی ہے تو چلیں اب ہم اس کے سموسے بنانا شروع کرتے ہیں میں ایک چھوٹا سا پیڑا لوں گی اور پھر میں اس کی روٹی بنا لوں گی اور پھر میں اس کو توے پہ دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا سا سیکھ لوں گی اگر اس طرح سے آپ توے پہ اس کو سیکھ لیں گے اور اس کے بعد آپ سموسے بنائیں گے تو جب آپ فریز کریں گے تو آپ کے سموسے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بہت اچھے سموسے بنائیں گے ضرور ٹرائے کریں تو چلیں یہ دیکھیں میں اس کو سیکھ رہی ہوں توے پہ بلکل تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو کرنا ہے توے پہ سیکھنا ہے اور جو چلہے کی ہیٹ ہے وہ بلکل جو ہے لو ہونی چاہیے ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے وہ سموسے بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے آلو چنے کی سموسے تو اس کے لیے جو ہے آپ چیزیں نوٹ کر لیں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے چنے جو ہے میں نے ایک کپ لی ہے اور دھنیا اور پدینہ جو ہے اور سبز مرچ میں نے ایک ایک چمچ لی ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے بری کٹ لیا ہے اور گرین پیاز بھی لیا ہے میں نے جو سبز پیاز ہوتا ہے وہ بھی میں نے ایک اس کا شٹک لیا تھا اس کو میں نے بری کٹ لیا ہے پیاز بھی میں نے ایک لیا تھی میڈیم سائز کی اس کو بھی میں نے بری کٹ لیا تھا آلو میں نے دو لیا تھا ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور ان کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوئے آلو کو اور چنے ایک کپ لیا ہے ان کو بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے میں نے سبز آئیکہ لیا ہے اور اجوائن جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا چمچ لیا ہے میتھی میں نے ایک دو چمچ لیا ہے سوکھی میتھی اور ہلدی ایک چمچ لیا ہے سرخ مرچ پورڈر بھی ایک چمچ لیا ہے اور دھنیا اور زیرہ پورڈر بھی ایک ایک چھوٹا چمچ لیا ہے میں نے جو ہے وہ سرخ مرچ تھوڑی لیے آپ اس کو زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور سرخ مرچ کو اب میں اس کے بعد آئل لوں گی فرائے کرنے کے لیے اور مسالہ بنانے کے لیے تو چلے اب ہم اس کا مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آئل لوں گی لیچکی میں اور اس کو میں ہلکا سا جو ہے وہ گرم کروں گی تھوڑا سا اور پھر میں اس میں پیاس کو لائٹ پرون کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی اسی ہوئے سارے مسالے اور اس کے بعد میں اس میں آلو چنے ڈال کے تو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب ہمارا مسالہ جو وہ تقریباً تیار ہونے والا بہت اچھی کشبو آ رہی ہے میں نے اس کو پکایا اس لیے کیونکہ جو میرچ ہے وہ ذرا اس میں پاکچے ہیں مسالے میں اب میں اس میں سبس بیاس ڈالوں گی اوپر سے اور اس کو چھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم سموسوں کی سٹفنگ کریں گے میکسٹر جو ہے وہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو چلے ہم سٹفنگ سٹارٹ کر کے ہیں میں نے ایک چمل جو ہے وہ مہدے میں پانی ڈال کے تو اس کا وہ پیسٹ ہلکا سا تیار کر لیا تھا اس کو لگانے کے لیے کیونکہ نارمل اگر روٹی نہ پکائی ہو تو ہم پانی کے ساتھ بھی اس کو بند کر سکتے ہیں وہ آرام سے ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے یہ فریز کرنے ہیں تو میں نے یہ روٹی پکا کے بنائی ہے اس میں میں اس کو اس کے ساتھ بند کروں گی اور اب میں اس میں ایک چمل جو ہے وہ پیسٹ ڈالوں گی جو سٹفنگ میں نے بنایا وہ ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے پریس کر کے تو بند کر دوں گی تو اب ہمارا سموسہ تیار ہے اسی طرح میں سارے سموسے بنا لوں گی پھر ہم ان کو فرائی کریں گے مطفل جو جمب موسیقی 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 اب ہمارے سارے سموسے بن گئے تقریبا تو چلیں اب میں ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتی ہوں ہلکا سا آپ نے ان کو دونوں طرف سے گورلن براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو نکال لینا ہے پہلے آپ آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں سموسے ڈالیں یہ سموسے فرائی ہو رہے ہیں سموسے لائٹ براؤن کر کے تو اس کو ڈی شوٹ کر لوں گی بہت ہی مزے کہ آلو چانے کے سموسے تیار ہیں چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خجور کا سموسے خجور کا سموسہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے چلیں وہ ہم دیکھتے ہیں کرین چاہیے تین ٹیبل سپونڈ اس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ کے رکھ لیا تھا اور بادام چاہیے میں نے بارہ بادام لیے لیکن آپ نے جتنے سموسے بنانے ہو اس حساب سے آپ کو بادام چاہیے ہوں گے ایک سموسے میں ایک بادام چاہیے گا اور خجور لیے ہیں میں نے آٹھ سے نو وہ بھی آپ کو جتنے آپ نے سموسے بنانے ہیں اتنی ہی آپ کو خجور چاہیے ایک سموسے میں ایک خجور ہم ڈالیں گے خجور کی ہم نے گھٹلیاں نکال کے رکھ لیے ہیں اور شہد لیا ہے میں نے گارنشنگ کے لیے وہ ہم سموسے بنانے کے بعد اوپر اسے ڈیکوریٹ کریں گے ہم اس کی سٹفنگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کہ سموسے بنیں گے سموسے میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک خجور لیں گے ہم اور اس میں ہم کریم بھریں گے ایک چمچ لے لیں ایک چمچ تو نہیں آئے گا اس میں ہاف چمچ ہی آئے گا چھوٹا تو بعد میں ہم اس میں ایک بادام رکھیں گے اور پھر ہم اس کو سموسے میں رکھ دیں آپ اپنے حساب سے اس میں خجور بھڑی بھی لے سکتے ہیں میں نے چھوٹی خجور ڈالی ہے کیونکہ میں نے چھوٹے سموسے بنائے ہیں اب اسی طرح سے میں باقی سارے سموسے بنا لوں گے اور پھر ہم ان کو فرائی کریں گے اب اسی طرح سے میں دوسرا سموسہ بناؤں گی اگر آپ کو کریم زیادہ سندھ ہے تو آپ ایسے بھی کریم جو ہے وہ سموسے کے اندر ڈال سکتے ہیں اسے ہمارے سارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے لائٹ ٹاؤں ڈونوں سائٹ سے اور پھر ہم ان کو ڈش آٹ کریں گے یہ مزے کے خجور کے سموسے تیار ہیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چائنس سموسہ تو چلیں دیکھیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں یہ سموسہ بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کالی مرچ پیسی ہوئی ایک چھوٹا چمچ سویا ساس اوردھی چمچ لی ہے میں نے اور آئل جو ہے وہ میں نے فرائی کرنے کے لئے لیا ہے اور اس کو بنانے کے لئے بھی لیا ہے گاجر میں نے دو میڈیم لی تھی ان کو میں نے سمال چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ لیا ہے اور بن کو بھی میں نے ایک کپ لیا ہے اس کو بھی میں نے بریگ بریگ کٹ لیا ہے سبس پیاز میں نے اس میں ایک ٹکرا لیا تھا بڑا والا اس کو میں نے بریگ بریگ کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا نمک میں نے ایک چھوٹا چمچ لیا ہے آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے حسابہ زائکہ لے لیں ادھرک لسن کوٹا ہوا ایک چمچ لیا ہے اور چکن جو ہے وہ میں نے 300 گرام لی ہے اس کو میں نے بائل کر کے بائل کر کے تو میں نے اس کو بری اپری کر کے رکھ لیا ہے اب میں آئل ڈالوں گی اور اس کو گرم کروں گی ہلکا سا اور پھر اس میں میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی جب یہ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں میں چکن ایٹ کروں گی اب چکن کو ہم نے تین منٹ بھوننا اس میں تھوڑا سا فرائی کی ہے تیزہ انچ پہ اب ہم اس میں سارے مثالیں ڈال دیں گے سویا سوس بھی نمک بھی اور بانگو بھی اور گاجر بھی اور پھر ہم اس کو بھونیں گے اس میں سبس پیاز ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ڈھاک کے تاکہ جو گوپی اور گاجر وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے جو مکسچر ہے وہ تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے مکسچر ہمارا تھنڈا ہو گیا تو چلیں ہم سٹفنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹفنگ اسی طرح سے کرنی ہے اسی طرح سے بھنانا ہے جس طرح پہلے ہم نے سموسوں کو بھنایا ہے ایک چمچ ہم اس میں مکسر کا ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو بند کر دیں گے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے سموسے بھنا لیں گے موسیقی 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 سموسے ہمارے تیار ہیں اب ہم پھر ہم کو فرائی کرائیں اور پھر ہم اس کو ڈشوٹ کر لیں گے الحمدللہ ہمارے سموسے تیار ہیں بہت ہی مزے کہ خجور کے سموسے اور چینی سموسے اور آلوچنے کے سموسے آپ بھی بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں اور بنائیں اپنی افطار کو سپیشل اور سبس چٹنی کے ساتھ اور املی کے کھٹی مٹی چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوئے وہاں سے لے سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی